بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بھائی ہمارے انڈین بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں لائیو کہ بھائی ہماری باتوں پر جو یقین نہیں کرتے کہ سباک کام کے یومیاں کتنی ملتی ہے کام کتنے گنڈے ڈیوٹی آپ دیکھنے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا انور انور نام ہے بھائی ہمارے ہمارے ہندی بھائی ہیں یہاں پر موجود بھائی ایک دن میں کتنا یومیاں ملتا ہے سوا کے کام میں یہاں پلامر کے کام میں یعنی اپنا کام کریں گے تو دیادہ پیسہ ملتا ہے بیسے یومیاں پر ڈے ایک سو پچاس ریال ہے صحیح ہے تو دیوٹی کتنے گھنٹے ہیں آٹھ گھنٹہ دیوٹی اور آنے جانے کا کھرچہ کھانے کا روم کا سب کچھ اسی کا ہے صرف آپ کو انڈلی ایک سو پچاس ریال ملے گا ماشاءاللہ اکامہ آپ کا اپنا ہے ذاتی اکامہ کا پیسہ جتنا بھی دے گا ان کو اپنا ہوگا اگر اچھا کام مکمل کاریگر ہوگا تو تب ہی ایک سو پچاس لے گا اگر کوئی لیبر ہوگا تو پھر ایک سو ریال یا آسی ریال دیکھ سکتے ہیں جی پنمبر کے ایک دن کی یومیاں ہے ایک سو پچاس ریال اگر کوئی لیبر آتا ہے اگر اپنے ملک سے کام سیکھ رہا ہے تو کتنا فائدہ ہے اگر کوئی ادھر آگے سیکھ رہا ہے تو تب کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اب وہ سیکھنے والے کے اوپر ہے یعنی اس کے دماغ کے اوپر ہے اس کا ڈپینٹ کرے گا وہ چھ مینے میں سیکھ سکتا ہے ایک سال کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھائی نے جو ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں وہ حقیقت سچ اور کی ہیں کہ اگر جو آدمی اپنے ملک سے سیکھ کر رہے گا تو بھائی سیدھا ایک دس پندرہ دن کے اندر اندر وہ تھوڑا کام کو سمجھ جائے گا اور ایک سو پچاس ریال وہ لینا شروع ہو جائے گا ہیٹر لگا ہوا ہے یہاں پر ہیٹر کے ساتھ ہے کام یہاں پر آدمی کام دیکھتے ہیں آدمی کتنا کام کرتا ہے اس حساب سے اس کی یومیاں لگا دی جاتی ہے اگر ایک نیا آدمی کام کرتا ہے اس کے کام کو دیکھ کر اپنا آسان نہیں ہے سعودی ریبیہ میں کمانا اور اپنا پان سے چھے لاکھ زائے کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنے ملک کے اندر کام سیکھ کر آئے صحیح بات ہے کہ نہیں اپنے ملک میں کام سیکھنا چاہیے نہیں یہاں پر آ کر آپ ایک سو ریال دیڑی کمائیں اسی ریال دیڑی کمائیں کو آپ کو فائدہ نہیں ہے پردیس میں آنا ہے تو بھائی آپ کام سیکھ کر آئے یہی بہتر ہے لیکن سببہ کا کام کام کافی ہے سعودی ریبیہ کرنے ماشاء اللہ اچھا کام ہے نا کام کے اچھا ہے آسان کام ہے آسان کام ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھائی کے ساتھ ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ صحیح باتیں ہیں جو کہ سعودی ریبیہ میں اگر آپ کام سیکھ کر آتے ہیں تو بھائی آپ کو آسان کام ہے یہاں پر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا دکت کا سامنے نہیں ہے آپ کاری کر رہے تو ایک سو پچاس ریال آرام سے کما سکتے ہیں آٹھ گھنٹے ریوٹی ہے اور کام بھی بہت آسان ہے لیکن بہتری ہے کہ آپ اپنے ملک سے آپ سیکھ کر آئیں گے تب ہی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم سعودی ریبیہ میں جا کر سیکھیں گے اپنے ملک پاکستانی یا انڈیا بنگلدش میں فارق رہیں گے تو بھائی یہ فائدہ نہیں ہے آپ کو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا یہاں پر آپ چھے مینے ایک سال لگ رہے گا آپ کو یہاں پر کاریگر کرتے کرتے کئی استاد تو ہوتے ہیں وہ جلدی کام بھی نہیں سکھاتے یہاں پر لیبر کے کام لیتے رہتے ہیں صحیح بات ہے وہ بھائی نہیں ٹھیک کا ہے کہ یہاں پر آپ کو استاد اچھا مل جائے گا تو آپ جلدی سیکھ جائیں گے لیکن سب سے بہتری یہی ہے اپنے ملک سے کام سیکھ کر آئیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کو بغیرہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کو کوہ تو یہ والا یہ تھوڑا جو ہے 45 45 صحیح تو اس کو اوبرکوس تو یہ والا جو ساکٹ جس کو عربی میں کیا بولتے ہیں جل با ٹھیک بلکل یہاں پر ہر چیز کا الگ الگ نام ہے کام کس طرح کیا جاتا ہے ہیٹر آپ کے پاس موجود ہے بجلی نہیں ہے تو جنریٹر آپ کے پاس موجود ہوگا صحیح ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی انفرمیشن ہم آپ کے لئے یہی تک سواد کریں گے ملیں گے نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے نیچ ویڈیو میں ملیں گے نیچ ویڈیو میں